اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے مزیدار سموک پٹیٹو کی ریسپی سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانچ درمیانے سائز کے علو جن کو ہم نے بوئل کر کے چھیل لیا ہے ان علووں کو بڑے بڑے پیسیز میں کاٹ لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ اس شیپ کے نظر آئیں گے دو ٹوماتر دو شملہ میچ دو پیاس جن کو ہم نے چوب شکل میں کاٹ لیا ہے پوٹیٹو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم دہی کا مکشت بنائیں گے ایک باول لے کے اس میں ہم ایک پیالی دہی آئیڈ کرتی ہیں 2 ٹیبل سپون بیسن آئیڈ کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون خوشک دریا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک ہس بیسائی کا 1 ٹی سپون پپریکا پاورڈر بلیک پیپر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون اوریگانو 1 ٹی سپون اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے سپون کی مدد سے یہ مکسچر اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کرتے ہیں اب باول کو اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسچر ریڈی ہے اب ہم اس میں جو پوٹیٹو باول کیے کٹنگ کیے ہوئے تھے اس کو ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ساتھ ہی ویجیٹیبل ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھ کی مدد سے مکچر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سموک دیں گے کوئلہ رکھ کے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کے اوپر ڈھکن دے کے دو منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے یہ ہمارا سموک پٹیٹو مکچر ریڈی ہے اب ہم اس کو سٹکس پہ لگاتے ہیں یہ میں نے تمام پٹیٹو اور ویجیٹیبل کو سٹکس پہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آپ اس کو کھولے والا کوئی فرائی پین لے لیں یا تباہ لے لیں اس پہ ہلکا سا آئل ڈال کے جتنی پیسز اس پہ آتے ہیں اس کو ہلکے ہلکے فرائی کر لیں میڈیم فلیم پہ ہلکا ہلکا اپنے فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کی پھر آپ سائیڈ چین کرتے رہنا ہے سانس بنانے کے لیے ایک باؤن لیں گے اس میں ایک پیالی مائننیز ایڈ کریں گے 3 ٹیپل سپون کریم ایڈ کریں گے لیمان جوز 2 ٹیپل سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی سپون نمک ہسوے زائی کا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پٹیٹو سوس ریڈی ہے پٹیٹو کو اس سوس کے ساتھ سرف کیچ گے ماشاءاللہ سے ہمارے پٹیٹو ریڈی ہیں بہت اچھی لککاری ہے ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی رزیز ہیں دیکھیں ہم اس کے اوپر سوس کو ڈال رہے ہیں اس کو اور سپائسی بنانے کے لیے اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ چار مسالہ ڈال دیں پٹیٹو اس کو مختلف سوس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں بہت آسان اور مزیدہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے انشاءاللہ نئی ویڈیو ساتھ جلدی حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ